جی ہلے دوستو میں ہوں کمر چیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایس برکس کے اندر پاکستان کو ایون ڈائیلوگ پارٹنر بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا کل رات کو لیٹ برکس پارٹنر کنٹریز کے نام اناؤنس ہوئے جس میں الجیریا بیلرس بولیویا کیوبا انڈونیشیا کذاکستان ملیشیا ترکی اوزبکستان ویٹنام تھائیلینڈ بغیرہ نائجیریا بغیرہ شامل ہوئے لیکن پاکستان کا نام بھی نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے my assessment what i have gathered information so far or what i have understood so far وہ یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کریں this is not a time کہ ہم پاکستان کے لیے انڈیا سے لڑتے رہے یا تعلقات خراب کرتے رہے so let's resolve اپنا bilateral مسئلہ حال کرو انڈیا کے ساتھ ان دیکھا جائے گے پاکستان کے لیے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس میں حیران ہوا پاکستانی ذاری بات ہے کہ why China you know some people are saying China betrayed Pakistan it's a betrayal some people are saying this I don't buy this theory but there are some پاکستانی who have this approach کہ یار یہ کیا بات ہوئی آپ ہمارے بسیتوں بڑے پارٹنر ہیں آپ نے ہمیں کیا کیا ہے آپ نے ہمیں you didn't pay attention to us دھیان ہی نہیں دیا ہمارا ٹھیک ہے نا جی نئی membership والوں کو پوچھا ہی نہیں پاکستان کے لیے process ہی لمبا کر دیا دیکھیں کیوں process لمبا ہو گیا پاکستان کے لیے let me tell you you know Iran is an important country already in the Bricks ٹھیک ہے سر then پانچ تو چلو important country جن کی بیٹھا سے Bricks بنے ہیں and all that Iran important country already in the Bricks UAE important country already in the Bricks Egypt important country already in the Bricks ایتھوپیا ایفریکا سے لینا تھا آدھر دن ساؤھ آفریکا کوئی presentation نہیں دی already in the Bricks new members آگئے تھے 23 میں ساؤھ آفریکا کے اندر جو summit next Brazil کے اندر ہو رہی ہے the point here is جو important point اور اس کے بعد 10-12-13 partner countries بھی لے لیے وہ سمجھنا ہے ضروری نہیں ہی ہے پاکستان کو لینا as a partner country بھی نہیں لینا love it's not necessary انہوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی میں کل کسی سے بات کہہ رہا تھا بیس صاحب سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لیٹ نہیں ہیں I don't agree with definitely ان کی اس approach سے کہ ہم لیٹ نہیں ہم بالکل لیٹ ہیں ہم global diplomacy میں ہم بالکل لیٹ ہیں ہم بالکل سوئے ہوئے تھے ہمارا کوئی دھیان نہیں تھا اس سوالے سے اب پاکستانی زیادہ تر آپ کو بہتہ foreign policy کے اوپر دھیان نہیں دندے بہت زیادہ تر یہی کہتے ہیں نارے مارتے ہیں اوہ اچھا گیا پاکستان آ گیا پاکستان لے گیا پاکستان but the question is that's how that's how adversary put you in a situation adversaries آپ کو situation میں لانکے کھڑا کرتے ہیں اب پاکستان کی membership کی جو ہے چائنا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو از ایک dialogue partner لے سکتے تھے ہم کب فل membership کی بات کر رہے ہیں پاکستان is a developing country but یہ geopolitics ہے بھائی these are the realities of the geopolitics for them کیوبا is more important بولیویا is more important because they don't much matter but they add a value that these countries are coming from americas so can't understand we do understand that that the cold war next cold war is coming on our borders ہم this چیز کو سمجھ رہے ہیں ہم properly understand کرتے ہیں لیکن یہ جو associations ہوتی ہیں یہ یو the entire foreign office the entire Pakistani state couldn't understand the importance of the bricks who now currency notes جاری کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہے جلی ہے کہ صحیح ہے but it's everywhere which I'm saying I don't know is right or wrong وہ کیا ٹھیک ہے but وہ نئے currency notes جاری کر رہے ہیں اور آپ نے کب آنا ہے تو آپ کیا خیال ہے کہ انڈیا آپ گوگل سال بھی برازیل میں بھی آنے دے گا آپ کے بارے میں ڈسکشن ہوگی ایک سال آپ اور پڑھے رہے نا میں آپ کو بتاؤ ہوں ایک سال اور پڑھے رہے تھے ٹائم ویسٹ کیوں کیا گیا ٹھیک ہے جی ہم جو جیو پولیٹیکس کی جو لائن لینگ کے اندر ہم کہاں پہ تھے کیا ہمارا ویجن تھا کیا روڈ مائپ تھا پاکستان ایک سال کیا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سو ہم جو ہے وہ ہمارا دیکھیں میں اس کو مانتا ہوں we have this crisis ٹھیک ہے نا جی ہمارا ایک crisis ہے اور وو crisis یہ ہے کہ ہم یہ چیز کو understand کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دی اور understand کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لئے جو problems ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ جو بھی ہم کرتے ہیں جو بھی ہم plan کرتے ہیں سو سمجھ کہ ہم کوئی نہیں کرتے چائنا جو ہے وہ اس نے بھی اس کو چاہیے تھا پاکستان کو advise کرتا that they should join you know bricks long ago کیوں نہیں advise کیا جب اتنے لوگوں کو member چائنا بنوار رہا تھا جب ایران کو بنوار رہا تھا باقیوں کو بنوار رہا تھا میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں عمران خان was the reason میری ذاتی رائے چائنیز پاکستان سے نراز ہو گئے کیونکہ عمران خان کی حکومت کے ایک منسٹر صاحب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سارے چائنیز مہدوں کو revisit کریں گے the moment پاکستان started revisiting all the agreements with the چائنیز under the سی پاک چائنیز پھڑک گئے انہ ساڑی آپ لوگ ایسے کیوں کر رہے why are you doing this ٹھیک ہے نا ظاہری بات ہے یہ سوال تو آتا ہے نا ان کے لیے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا کیوں آپ ایسے کر رہے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ چائنیز ہم سے نراز رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر ہمیں ایڈوائز بھی نہیں کیا اور ہم بھی جسے کہتے ہیں نا گنگو پنگو ہو کے بیٹھے رہے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں اور آج ایران جو کہ ویسٹ نے آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا ہو ہے سوال ہے نا ایک بھئی آپ کی کیا what is your job آپ کی کیا job ہے if you are like this کہ آپ کو دھیانی نہیں چیزوں میں ایران کو زیادہ پتا ہے اور ہمیں بالکل ہی نہیں پتا سچی بات تو یہ ہے میں پھر یہ ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا ان کو زیادہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں why we couldn't take advantage of china یہ ایک سوال ہے why china is in the bricks کیوں ہم نہیں لے سکے advantage اس کا مجھے دوسرا بھی اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے Thailand ویتنام کو پتا ہے Malaysia کو پتا Indonesia کو پتا ہے ایوگانڈا کو پتا ہے بیلرز کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں بالکل نہیں پتا اب برکس پلس کی میٹنگ آج ہو رہی ہے ڈاکٹر جے شنکر اس میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں تو بہت زیادہ اپسیٹ ہوں اس چیز سے کہ آپ برکس کے اس میں جائیں برکس کے اس میں جائیں یہ جو آج کا فائنل ڈے ہے اس کا ٹھیک ہے نا جی پوری دنیا خطے کے سارے ممالک وہاں ہیں سوائے پاکستان کے آپ نے برکس پلس کی اگر فیملی فوٹو نہیں دیکھی تو اس فوٹو میں دیکھیں سوائے پاکستان سارے ملگ نے اور موڈی چلا گیا وہاں سے جرمن چانسلر نے آنا ہے وہ میں آج شام پہنچ رہے ہیں آج رات وہ بھی پہنچ جائیں کہ یہ چیز ہے سو مجھے تو نہیں وہ سمجھ آرہی کہ ہماری اس میں برکس پلس فیملی فوٹو دیکھیں یہ رشیہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں کوئی دورہ کر لے نا ہمیں ڈیپلومیٹک آئی سولیشن سے پروپلی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے نا ہم نہیں پروپلی نکل پا رہے ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سمجھ دیئے چھڑوں پر اتھے جا کرنے کس طرح کرنے ملتلی مطلب میں ہمارے دوست ہیں وہاں پہ سارے ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں وہاں پہ کلیگز بھی ہیں جونئر بھی ہوں گے سینئر بھی ہوں گے ہمارے بزرگ بزرگ پاکسانی فورن آفیس کے لوگ ہیں پاکسان ازاری بات ہے لیکن حکومت کی پرارٹیز بھی ہوتی نہیں مجھے یہ بھی امید ہے فورن آفیس نے ضرور ریکمینڈ کیا ہوگا حکومت کو لیکن اس وقت حکومت مران کھان کی چار سال پانچ سال بات میں آئے ہیں تو مسروف ہوگئے ہوں گے یہ بچارے ٹھیک ہے نا سارے کے سارے مسروف ہوگئے ہوں گے یہاں ہو سکتا ہے پاکستان کو انہوں نے کھڑا کرنا تھا تیسری لائن میں اور پھر ایدھر پاکستان میں تحریک انصاف والوں نے کہنا تھا لو انڈیا کا جے شنکر پہلی لائن میں پاکستان تیسری لائن میں یہ وہ اب یہ جو برکس فیملی فوٹو ہے اس نے جو تبایی مچانی ہے کہ دنیا کا ہر ملک ساتھ ہے لیکن دنیا کا ہر ملک ساتھ ہے ٹھیک ہے سوائے پاکستان اور اس کے پیچھے پھر ذری بات ہماری اپنی لوجک کو کچھ نہ کچھ تو ہوگی میں نے تو جو ریڈ کی ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم مصروف رہتے ہیں اور چیزوں میں مارا اور کوئی دھیان نہیں ہے یعنی کہ ایران کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی کزان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جی شنکر اپنے سٹوڈنٹ سے ڈائلوگ کر رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں اور انہیں کہا دیا کہ ہم نیا کونسلیٹ کھول رہے ہیں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ یار وہ ایک اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہ بلکل ایک اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان کو پتا ہے ہم نے کیا کرنے ٹھیک ہے وہ ایک اپنی لائن لائنگ تھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے ہماری انٹرنل لڑائی ختم ہوتا ہمیں یہ ہی نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے عمران خان کو جیل میں رکھنا کہ اندر کرنا کہ بار کرنا کہ ہم نے اس کا کیا کرنا اور پھر سارے پھر آپ کو پتا پاکستان کے جو فرینلی کنٹریز ہیں وہ سارے پاکستان کو یہ کہتے ہیں یار بتاؤ نا کیا کرنا پھر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی کی نہیں آئے گی وہ پاکستان سے پوچھتے ہیں پاکستان ساری بات ہیں بزت ہوتا ہے پاکستان اچھا بلات آگے بزت ہوتی ہے پاکستان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم انویسٹمنٹ لینے کے آتے ہیں آپ کے ملک میں کوئی لوگ فساد شروع ہوجاتے ہیں یہ باتیں وہ کرتے ہیں پاکستان سو پاکستان کرتے ہیں ہم ریڈ نہیں کرتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو پھر ہمارا اللہ آفظ ہے آپ دیکھیں ارینیہ کو سمجھ تھی یہ کیا چیز ہے ہمیں نہیں سمجھ تھی یہ ٹھیک ہے دی میں تو جو مجھے سمجھ آئی ابھی تک کی فارن پالیسی میں ایک پرو ایکٹیف فارن پالیسی ہونی چاہیے کوئی ڈیلے ڈلو نہیں ہونا چاہیے کوئی جسے کہتے نا اور اس میں فارن آفظ کو امپاور کرنا چاہیے فارن آفظ کو امپاور کریں جیسے جیش شنکر ایک 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 ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیز کر نہیں ہو تو تیان سا ڈا حکومت آج کل ہمارے فارن منسٹر صاحب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنا پروگرم تیار کرتے ہیں جب پہلے پرائیم میسٹر کا تیار ہو جائے ان کو زیادہ دیان پرائیم آپ اپنی سپیس نہیں بنا سکے میسٹر دس سبب پہلے ہو گئے تیرہ چودہ بعد میں ٹھیک ہے ہمیں جب شامل کیا جائے گا ہمیں تو آخری بیچ میں شامل کریں گے یہ نہیں ہے کہ ہم شامل نہیں ہوگے شامل ہوئے مزہ نہ آیا تو کیا ہوا آپ لائم لائٹ میں ہوں تو تب بہنا یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا لائم لائٹ میں پراپرلی ہونا چاہیے تب مزہ ہے آپ کو پاکستان کی پاکستان deserves this ٹھیک ہے جی وہ جیسے کہتے ہیں نا پاکستان اسی کو deserve کرتا پاکستان کی عوام deserve کرتی ہیں اور ہماری سکولنگ فورن پالیسی میں اس لئے ہمیں چیلنج ہے کہ ہمارا سارے دھیان ہی سارے ڈومیسٹک ہے اور میں تو اسی میں بڑا پریشان ہوں تو نوبری لسن اس ریجنل لی ان انٹرنیشنل لی بیگوز ہی کوئی ہمارا میڈیا نہیں ہے کوئی ہمارے چینل نہیں ہے جو انگلیش میں ہوں ہم آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہے ہیں بتائی جا رہے ہیں کوئی سن نہیں رہا باہر سے جس کو باہر سے سن نہ ہو وہ اس کو مشکل پڑ جاتی ہے پاکستہ میں کیا ہوتا سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایک سامتھنگ جس پہ فوکس ہونا شاید